دھرتی اپنے بیٹوں کے خون کی پیاسی تو نہیں ہو سکتی آخر اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے سوال کرنے والے سوال کرتے آئے ہیں سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں سوال کرنے والے سوال کرتے رہیں گے اس کا خاندان اس کا بیٹا فخر سے بتایا کرے گا کہ مرشد شریف کا بیٹا ہوں لیکن اس کا قاتل نہیں بتا سکتا کہ مرشد شریف کا قاتل ہوں اختار سے کفی پیدا ہوا ہوئے تھے بہت داری یہ سلسلہ ہوگا اور آج ساکھ لوگ اس کو چیلنج کرتے آئے ہیں سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شامون خان ہے میرے ساتھ اس وقت مروف تیزیہ نگار ویلاغر جو لاکو دلوں کی ڈڑکن ہے ہر شخص ان کو سنتا ہے ان کی کہی ہوئی بات ایک خبر ہوتی ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اور وہ آیاں بھی ہو جاتی ہے دوسرے دن اور بہت سے لوگ ظاہر ہیں ان کو اڈمائر کرتے ہیں انہوں نے پورے واقعے کو دیکھا ہوگا عرشت شریف ہم میں تھے ہم میں ہیں اور ہم میں ساری زندگی رہیں گے کیونکہ وہ شہادت کے رتبے پر اس وقت فائز ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص شہادت کے رتبے پر فائز ہو اسے بقاعدہ طور پر رسول خدا خود رسیف کرتے ہیں تو جب اتنا بڑا صدقہ ماں کے بیٹے ماں کے بیٹے زمین کے لیے دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ماں کے بیٹے اور شیرنیوں کے شیروں کے بچے کلمکار دیتے ہی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وقت آتا کیوں ہے عمر جنرس گندل سوال ہی تو وقت لے کے آتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان سے پوچھا نہ جائے یہ ملک آپ نے تجربہ گاہ بنانا تھا ہمیں یہ بتایا گیا تھا سنتالیس میں ہم نے بزرگوں سے یہی پڑھا تھا کہ اس ملک کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں گے جو دنیا کے لئے مثال ہوگا ہم نے تو اس ملک کو قتل گاہ بنتے دیکھا ہے یہ دھرتی اپنے بیٹوں کے خون کی پیاسی تو نہیں ہو سکتی آخر اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نا کو ٹھیس پہنچے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو للکارا جائے ان کو چیلنج کیا جائے ان پر سوال کیا جائے سوال کرنے والے سوال کرتے آئے ہیں سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں سوال کرنے والے سوال کرتے رہیں گے ان کو برا لگتا ہے وہ برا محسوس کریں وہ آئندہ بھی برا محسوس کریں گے ہم یہ عرشت شریف کا جو اٹھایا ہوا علم ہے اس کو بلند رکھیں گے ہاں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے یہ پیغام کیوں دیا گیا ہے ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا پیغام ہمیں دیا گیا سب کو کہ باز آجائے بڑی شٹ اپ کال ہے یہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پیغام ہمارے گھر والوں کو دیا گیا ہے پیغام ہمارے دوستوں کو دیا گیا ہے وہ مجبور کریں لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر عرشت شریف نہیں ہٹا تو عرشت شریف نے ہمارے لیے آج ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا تھا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ تابوت میں لپٹ کے آیا ہے اپنی دھرتی کے اوپر ہے ہم بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں اس دھرتی کے لیے حاضر ہیں یہیں پہ رہیں گے ایک چیز ان کی اس مڈر کے بعد سامنے آتی ہے کہ آخر کار مر تو سب نے ہی جانا ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ہم نے بھی مر جانا ہے یہ وقت ہر ایک کے اوپر آنا ہے جب موت ہی اینڈ ہے تو کیا یہ سبق نہیں ملتا کہ اب ہر شخص عرشت شریف بن جائے نہیں بنے گا اس کی وجہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کیا عرشت شریف کا عزت مقام پہلے سے کم ہو گیا یا بڑھ گیا ہے عرشت شریف کا قدر اور بڑھ گیا ہے اس کا خاندان اس کا بیٹا فخر سے بتایا کرے گا کہ میں عرشت شریف کا بیٹا ہوں لیکن اس کا قاتل نہیں بتا سکتا کہ میں عرشت شریف کا قاتل ہوں یہی فرق ہے اور یہ فرق ہمیشہ رہے گا یہ تاریخ کا سبق ہے کہ آپ کبھی کبھی آپ کو عمر ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے آپ کی جان کر قروعانی دینی پڑتی ہے ہم جس قبیلے سے ہیں ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کے ماننے والے یہ کرتے آئے ہیں یہ لڑائی ہیں اور یہ چلتی رہے گی نہیں رکے گی یہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی مطلب کہ یہ زیدیت آج بھی ہے یہ وہی ہے دیکھیں یہ زیدیت بنیاد دور پر کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے ایک اپروچ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے وہ سوچ اگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میری عطا کرو میری بیعت کرو اگر تب نہیں انہیں نے کی تھی تو آج بھی نہیں کوئی کریں گے یہ سلسلہ اس بھی مختار سے کفی پیدا ہوا ہوئے تھے بہت ساری یہ سلسلہ ہوگا اور آج تک لوگ اس کو چیلنج کرتے آئے ہیں اور یہ چیلنج ہوتا رہنا چاہیے یہ معاشرے کے زندہ ہونے کی مثال ہے کہ چند صحیح کلیل صحیح کم صحیح کچھ ضرور ہیں جو بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک چیز جو ضرور میں آپ سے سننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کلم بکنا بند ہو جائے گا لفظ بکنے بند ہو جائیں گے بکنے والوں کی بات نہیں کریں گے ہم بکنے والوں کی بات نہیں کریں گے ان کی اپنی بات ہے ہمیں ان کی بات کرنی ہے جو ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے والوں کی قیمت ہے وہ ادا ہو رہی ہم اس کی بات کریں گے کون ضمیر بیستہ ہے کون کیا کرتا ہے ہمیں ان کی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی بات کی جائے ہمیں ان کی بات کرنی ہے جو ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں اس فرمولے کے اوپر کام کرنا ہے اور شواہت کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور بقاعدہ ہسٹری کی کتابوں سے ان اوراک کو بقاعدہ طور پر ٹٹولنے کے بعد ان جزویات کو ساتھ جوڑنا ہے جس سے کہانی اصل نکل کے سامنے آ جائے اس کا مطلب کہ یہ کہانی بھی ایک نہ ایک دن کھل جائے گی اور سارے راز فاش ہو جائیں گے تب کیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ